بیکٹو بیک دو ویسٹر انڈیسٹر بنسز پھر سے جمہو کشمیر کو ایفیکٹ کرنے والی ہے وہ کب سے ہوگا وہ ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے کیونکہ ڈیریکٹر میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ جو ڈاکٹر مکتیار ہے انہوں نے ہم سے بات کرتے ہوئے کیا کیا کہا وہ ہم آپ کو ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے جو فارمنگ ریلیٹڈ آپریشنز ہے جو فرٹلائزیشن یوز کی جاری ہے وہ بھی کل دوپیر سے نہ کرے یہ میں نہیں ڈاکٹر مکتیار کہہ رہے ہیں آپ کو ملائزہ فرماتے ہیں کہ ڈیریکٹر میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر مکتیار نے اور کیا کیا کہا اور کب سے یہاں پر موسم ٹھیک ہوگا اور کب سے جو ویسٹر انڈ ڈسٹر بنسز ہے وہ کب سے ایفیکٹ کرے گی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں بہت شکریہ ابھی فیلال ویدر جو ہے تھوڑا سا آج کلاوڈی بنا ہوا ہے تو کوئی بھی پریسپیٹیشن کے چانسز کم ہیں اور خاص کر رہا ٹوئنٹی سیون سے جیسے آل لیڈی فوکاسٹ ہے ٹوئنٹی سیونت ایوننگ سے جو ہے ایک بیک ٹو بیک ویسٹر انڈ ڈسٹر بنس جو ہے پھر سے اپروچ کر رہے ہیں ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی ایٹ کے بیچ میں ہلکی بارشیں کچھ ایک پہاڑی علاوکوں میں ہلکی برباری کچھ ایک جگہوں پہ موڈریٹ درمیانہ درجہ کی بھی بارشیں ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد جو اٹھائیس آفٹرنون لیٹ آفٹرنون کے بعد ویدر میں تھوڑی بہتری آئے گی پھر ٹوئنٹی نائن کو ویدر عمومن ٹھیک لینے کی چانسز ہیں پھر ٹوئنٹی نائنٹ ایوننگ سے لے کے لگ بک تھٹیت لیٹ ایوننگ یا نائٹ تک جو ہے پھر سے جو نیکسٹ ویسٹر بنس ہیں تو اس میں خاص کر انتیس اور تیس کے درمیان جو ہے ایک موڈریٹ سپل کے بھی چانسز ہیں عمومن بارشوں کے ساتھ ساتھ تھنڈر سٹرم لائٹنگ اور پہاڑی علاوکوں میں کچھ ایک جگہوں پہ لائٹ سنو فال کچھ ایک جگہوں پہ موڈریٹ سنو فال کے بھی چانسز ہیں تو خاص کر انتیس تیس کے درمیان جو ہے تھوڑا سا موڈریٹ سپل کے بھی چانسز ہیں اور تھنڈر سٹرم لائٹنگ کچھ ایک جگہوں پہ گسٹی وینڈز ہیل سٹرم کے بھی امکانات ہیں تو اوہرال جو ہے ایک ویٹ سپل جو ہے خاص کر ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی ایٹ کے بیچ ہوگا اور اسی طرح ٹوئنٹی نائن اور تھٹیت کے بیچ میں ہوگا پھر بھی جو ہے موسم بیچ بیچ میں تھوڑا سا کھل سکتا ہے خاص کر ٹوئنٹی نائن کو پھر اکتیس دوپیر سے جو ہے ویدر میں بہتری آئے گی اور لگ بگ پانچ اپریل تک جو ہے ویدر عموم انڈرائی رہنے کے چانس سے کلیر اور سنی رہنے کے امکانات ہیں تو کل ملاکہ فلحال جو فارمر سے وہ اپنا جو فارم ریلیٹیٹ آپریشنز ہو جس میں عدویات چھڑکتے ہیں یا فٹلائزر اپلیکیشن ہو یا ایریگیشن ہو یہ ساری چیزیں جو ہیں کل خاص کر دوپیر بعد سے بلکل سسپنڈ کریں اور لگ بگ اکتیس تک جو ہے وہ کسی بھی قسم کا فارم ریلیٹیٹ آپریشن جو ہے نہ کریں پھر فرسٹ اپریل سے جو ہے وہ پھر سے ریزیوم کر سکتے ہیں